کسی نے ہمیں فون تک نہیں کیا کسی نے نہیں کیا مجھے بھئی کہا ہو زندہ ہو مر کے ہو کیا کہا رہے ہو کسی حالت میں ہو وہ کبرانہ نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں کسی آدمی نے فون تک نہیں کیا مجھے آج کوئی گاریاں بھی دے رہے ہیں لوگ کو لوٹا کہا رہے ہیں کوئی کچھ کہا رہے ہیں بھائی پوٹروں والی گاریاں آپ کے پاس نہیں ہم تو اتنا بھی سنگ ہی پارتے تھے میں اگر کیریٹ بھائی اپنا چلاتا رہتا خدا کی قسم بھی گیا اللہ کو حضر ناظر جان کے چار چوڑیاں بیچ دیں گانی زیاد بیچ دیا دیکھو میں سے ناسوار کرو ایسا جو میرے لیے مجبوری بانچ ہے مجھے پہلے بہت گاریاں پھڑ رہی ہیں آپ جاتے ہیں مجھے اور بھی لوگ گاریاں دیں گل کا بچہ کیا تجربہ اس کے پاس یہ ملک ہے خالدہ جی کا وڑا نہیں ایک میر کے پچے کو زنداری چمچے کے پیٹے کو جس کے پاس کوئی تجربہ نہیں لوگ آرز رہ کریں نا بھائی اب کوئی کدھا بھاگ رہا ہے کوئی کدھا بھاگ رہا ہے دونڈ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں یار ہم کیا ساتھ سے بڑا بڑا وہ کہاں گے ہیں یار یہ لیڈر استعمال کرتے ہیں زیادہ ساتھ میں نے جو دیکھ لیا ہے سلام علیکم ناظرین اکرام عمر فروق ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین اکرام خان کے لیے بیس سے بائیس سال جدو جہد کرنے والا مصیبتیں برداشت کرنے والا اور دار برادران کی کمپیر میں پیش پیش رہنے والے جناب حاجی بلہ صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے خان کی پارٹی کو چھوڑ کر نواز شریف کی پارٹی جو ہے اس کو جائن کر لیا ہے اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں کیوں ایسا فیصلہ کیا گیا جانتے ہیں ان سے اور دار برادران جو کہا کرتے تھے کہ سیال کوٹ آج پی ٹی آئی کا ہے کیا واقعی ایسا ہے کہ نہیں ہے کیا کہیں گے چھوڑ دیا ہے خان کو چھوڑ دیا ہے دار برادران کو چھوڑ دیا بھائی جانتے ہیں ہاں مطف وہ چھوٹے چھوٹے بربلے ہیں پانگی کے اوپر کوئی بھی پتھر مارے گا تو کئی اور بربلے بان جائیں گے اصل بات ہے یہ سوچ سوچ کے تو میں اب اپنی پارٹی بنانے لگاؤں اچھا کون سی پارٹی بنانے لگاؤں لوارہ سے بھر کر آج ہوئی تہرے کٹھے ہو جاؤ لیڈر کا آنگے ہم تراج کر رہے ہیں تو بات دیئے یار یہ ان لوگوں کا کامتہ ہے کہ ریالی بنانی میرے دیل میں آج بھی خواہش ہے میرا ملک ترقی کرے اور اللہ تعالی مجھے فریاض میری اصل اللہ تعالی کے سامنے ہے وہ کل جانوں کا بات چاہ ہے یا اللہ حرام کھانے سے بچا لینا حق کے رستے پر چلنے کی تفیق تا فرمانا میں کمزور ہوں تو کل جان کے دیرے میں تیرے سے مدد مانگتا ہوں اور تیرے سے نبیوں نے پیغمبروں نے ہر ایک نے تیرے سے مدد مانگیے تیری عبادت کیے تجھے سعیدہ کیا ہے میں ابھی تیرے آکے فریاض کرتا ہوں جو میرے ملک کے مفادات میں اچھا کر رہے اس کو عزت تعاف فرما جو میرے ملک کے مفادات کے خلاف چال رہے اس کی تو پکڑ کر میں کمزور ہوں میں اپنا حصہ ڈالتا ہوں مجبور ہوں میں تو بھائی ہمارا کامیں کوشش کرنا نبی آئے پیغمبر آئے اللہ نے کسی سے ریزلٹ نہیں مانگا بھائی کا نام لوارس کیوں رکھ رہے لوارس بھر کرے نا بھائی کوئی کسی سے بیچارہ بھاگ رہا دونڈ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں یار ہم کیا کرتے ہیں بڑا بڑا وہ کہاں گئے ہیں یار نعرے مارنے والے کدھر ہیں جو خان بھائی بس یہی ہے نا شیال کوڑ کے باہم کے لئے کہاں کرتے تھے کہ ہم جو سب سے پہلے ہوں گے بھائی کہتے تھے یار ہم بھی شکین کرتے تھے لیکن پھر بھی میری فطرت کے اندر ایک چیز ہے جس کے ساتھ دو چار دن گزارے ہونا چھوڑ دینا چھوڑ دو وہ دو یا بات میں میرا دل نہیں کھاتا نکالنے میں اگر کیریٹ بھائی اپنا چلاتا رہتا تیس چالیزار کماتا خدا کی قسم بھی گیا اللہ کو حضر حضر شان کے چار چوڑیاں بیچ دی گانی سیٹ بیچ دیا اور میں آج بھی فخر سے کہتا ہوں میں نے آپ کے ساتھ جو ٹائم گزارا ہے کہیں سے ڈوڑ کے لے آؤ میں کہی افطار کیا ہوں کسی کے ساتھ تھانے میں کیا ہوں کچھہری میں کیا ہوں کسی سے ایک سو رپیہ لے لیا ہوں یہ جو کمہ کمہ آکھے بتاتے تھے بڑے 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 مجھے آج کاریاں بھی دے رہے ہیں لوگ کو لوٹا کہا رہا ہے کوئی کچھ کہا رہا ہے بھائی کوٹرو والی گاریاں آپ کے پاس تھیں ہم تو تب بھی سانگ ہی پاڑتے تھے بس گلہ ہی پھار پھڑ کے نعرے مارتے تھے لیکن نیت ہے کہ وہ اللہ تعالی ہے دبائی میں مجھ ہی نہیں ہوتی گندم نہیں ہوتی فصل نہیں ہوتی رہتی رہتے وہاں رولہ فلو بنایا اس نے اج ارپو کھر بہت دنیا اپنے جیب سے لگا کر نوکری کر دی جا کے ادھر ترقی کار گیا ہے میرے مولک پہ اللہ تعالی کی سب رحمتیں ہیں سہرا ہیں دریا ہیں پہاڑ ہیں موسمی چار موسم ہیں جوان میرے مولک ہیں ملتی ہیں یہاں کو نوکری نہیں جن کو ملتی وہ کسی طریقے سے باہر جاتے ہیں ابھی یہ دیکھ لو یار کیا کون سچی کار کروں گا میں سچی بات کروں گا پھر پکڑا جاؤں گا میں نے اس بڑی مشکل جان چڑھائی ہے یار وہ تین سو پاکستانی ڈوب گیا وہ تین سو گھر پرباد ہو گئے ہیں اس ملک سے مایوز ہو کر باہر گئے ڈوب گئے بیچارے کسی نے نام لیا اور کسی کے پاس ٹیم ہے قریب کے بچے کے لیے نام لینے کا اور دو تین سو آدمی مار دیا گیا ہے کسی مارے پی ٹی اے کے نام سے کوئی ان کے گھر میں گیا ہے ان کے گھروں میں جاؤ چولے بوجھ گئے اور بیوہ ہو گئی اور بینے لوارس ہو گئی یار لوگوں کو ناگماؤ ناگماؤ چھوٹے ناروں میں اپنی مفادات کے لیے یار لیکن کیا کر سکتے ہوں جتنا مجبور ہوں بدن اٹھا سکتا تھا اٹھایا میں نے ایک پرچہ میرے بیٹے بھی ہو گیا اس کی نمان تک رہی بعد میں ہمارے ساتھ کسی نے بھی کسی نے ہمیں فون تک نہیں کیا بھئی کسی نے نہیں کیا مجھے بھئی کہا ہو زندہ ہو مر کے ہو کیا کہا رہے ہو کس حالت میں ہو وہ گبرانہ نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں کسی آدمی نے فون تک نہیں کیا میں کہاں کہاں سویا ہوں کہاں کہاں لوگوں کے ڈیروں پر سویا ہوں اب بڑا آدمی ہو یار بیمار آدمی ہو پیٹھ سال عمر ہے اب تمہیں لیسر بھی نہیں کھا سکتا یار پاس نے چھوڑ دیا جن کے لیے بھاگ دیتے وہ کہاں گئے وہ کہاں گئے اور گڑی بڑھائی جاتی ہے دور آدمی رکھے دوری آسے کار دی جاتی ہے ایسے گڑی نہیں اڑتی بھائی جان چھوڑے یار اس ملک پہ اللہ رحم کرے مجھے فقر ہے اس بات پہ میرے ملک کا فوجی جوان بارڈر پہ جاگتا ہے مرچے کے اندر نہ پکا ہوتا ہے نہ بیلی جلی نہ بیٹ ہوتا ہے وہ جاگتا ہے ہم سوتے ہیں اس میں کوئی شاک نہیں یہ ایک انٹرویو شاید میں نے آپ کو دیا تھا ایک سال پہلے آج وہ انٹرویو دوبارہ لوگوں کو سنا دوں میں نے اس ٹیم کہا تھا مجھے لگتا ہے کہ یار دوسری طاقتیں اس ملک کی دشمن طاقتیں اس ملک کے مفادات کے خلاف کام کر رہی ہیں کہیں وام میں اور داروں میں نفرت پیدا نہ کر دیں اور آج وہ ٹیمہ آگیا ہے اور میرے لیے انتہائی تکلیف دا پہت ہے بہت تکلیف والی بات ہے آج میری وام اور داروں میں ایک تکروسہ بن گیا ہے نہیں چاہیئے تکرو ایک بات یادرہ کھلو بوسنیاں فلسطین کشمیر جن کے پاس فوج نہیں ہے نا طاقت والی ان کو لوگ ذنیر کر دیا تھے فوج گاؤنا بھی بہت ضروری ہے لیکن عاصم منیر صاحب ہمارے سپاہ صلاح رہے ہیں اللہ کے لئے آپ حسین کی نصر سے آپ اس ملک پہ انصاف کرو اس ملک کے قریب آفام کے لئے اچھا سوچو ان کو جھوڑو تفیرکان نہ پاؤں میرے نبض میں فرمایا ہے وہ آدمی برباد وہ قوم برباد ہو جاتی ہے میرے پاس تفیرکان میں نہ پاٹ جانا یا ہمیں نہ پانٹو یا سندھی ہے یا بلوچی ہے یا پنجابی ہے یا پتھان ہے یا کشمیری ہے پھر یہ گجر ہے یا جاتے یا باٹے نہ پانٹو ہمیں ایک قوم بناو اللہ کا بندہ بناو ہمیں کوشش کرو رول آف لاؤ جب رول آف لاؤ ہوتا ہے نا میں ترقی نہیں روک سکتی دیکھو میں تو یار کیا کہوں جن کو اچھا کہتے رہے اج دیر کو تھوڑا تکلیف سی مصورت ہوتی ہے ٹھیک ہے میں نون لیگ میں آگئے ہوں شاید نون لیگ والے مجھے بردائیت کرتے ہیں ان کے ورکوں کی میرے سا انڈرسٹینڈ کو ہوتی ہے نہیں ہوتی مجھے نون لیگ میں نون لیگ میں کسی دار کی وجہ سے آئے ہیں نہیں یا دار کی وجہ سے نہیں 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 میں چھوٹ بولنے کا آتی نہیں ہوں نام آج تک ملا ہوں نواز شریف سے ناشواز سے ملا ہوں مجھے اگر خرید لیا ہے یا میرے دل میں مبد پیدا کیے اس کا نام ہے شان خان جو یوسیس روالے کا چیئر میں آنے ایک بچہ پکڑا گیا جیسے بھی ہو گیا میرا دماغ پکڑ کر لے گی پول وہ گیا ہے چھڑایا ہے میرے گھر میں چھوڑ کے آیا ہے بھائی صاحب تب میں نے سوچا یار انسانیت تو اس میں بھی بہت زیادہ ہے پائندہ الیکشن میں سیال کورٹ میں کس کو جیتا ہوا دے دیکھو میں سے نا سوال کرو ایسا جو میرے لیے مجبوری بانجھے نہیں اگر آپ میرے سے کریں گے میری کو عادت ہے جلسان سے کہنے کی جسے وہ جتلہ نہ چاہ رہے ہیں وہ بلاولے لیکن ہم بلاول کو نہیں مانتے کل کا بچہ کیا تجربہ ہے اس کے پاس یہ مولک خالدہ جی کا وادہ نہیں کہ ایک میر کے پچے کو زرداری چمچے کے بیٹے کو مزیری آدم منا دو جس کے پاس کوئی تجربہ نہیں اس نے آئی تک ایک سلح چلایا کہ سے زلی کا چیر مہر منا دو میں پھر بیکو اس کے پاس تجربہ ہے کیا تجربہ اس کے پاس ایسے لوگوں کو میں مزیری آدم ہے نہیں مانوں گا یار میران خان کو بات یہ ہے بڑا افساس کو میں اچھا کہتا رہا میں بولتا ہوں اچھا ہی ہے لیکن اچھا سرجن اچھا چیلر نہیں ہو سکتا اچھا چیلر اچھا سرجن نہیں ہو سکتا میں نے ایک سال پہلے کہا تھا خان صاحب دوبارہ غور کرو اپنے منشور پہ ہاں سولو فریڈری چلنے والی آپ کی آپ نے گلسیاں کی ہیں نہیں کی میں تو نہیں کہتا آج قوم ڈنڈے کھا رہی ہے گرگر بربادی ہو گئی ہے ملک کے لئے تباہی ہو گئی ہے ادار عوام ہم نے سامنے ہو گئے ہیں آپ بھی دھوکنے پیچھے اٹھو مہروں کو کہتا ہے اور اکرام کو بھی اگر میں کوئی نجاز کام آپ سے کروا جاؤں پروسے میں سال بعد بھی پتا چال جائے سے نجاز کام کی ہے یا کئی سے کوئی ریشویت لے لیے تو میرے کو چوتے مارنا میں نے تو آپ کو بتا تو دیا کہ میں اپنی پارڈی اس لیے بنا رہا ہوں لوارس ورکر نام میں میری پارڈی رکھوں گا کیونکہ لوگ کے لیڈر لوارس ورکر ہے آجو کیونکہ مارا لیڈر کوئی نہیں رہا ہیتر ہم جو لیڈر ڈھونڈ رون کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہمیں انصال نظر نہیں آیا تو اس لیے بھائی شاہد نحن کا اللہ بھلا کرے اس نے ہمیں خرید لیا میں آج اپنی پارڈی کو بھی یہ کہہ دیتا ہوں تھڑا غور کر لو میری بات میں میں تجدیہ رکھتا ہوں تجدیہ کرتا ہوں میں کئی دو کے مینے کے بعد جو آج پی ٹی آئی رو رہے ہیں کل آپ بھی نہ رو رہے ہوں بہترین آلی یہ ہے اکٹھے بیٹھیں عوام کی لیڈ کریں کچھ لوگ کچھ دو کے اوپر اس ملک میں عمل لے کی آئیں عمل ہوگا ترقی ہوگی یار میں پھر رانہ صاحب جو ہیں ان کے پاس مقام ہیں ان کے پاس ہوگی ملومات میں چاہتا ہوں ایک ٹیم یہ رانہ کو دیشت گھر سے بنا دیا ایسا پورٹر نکال دیا ایسا گاڑی سے میں یہ چاہتا ہوں یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے آج وہ دیشت گھر سے پرسو وہ دیشت گھر دے یہ بات ختم کی جائے سیالکورٹ کے جو پی ٹی آئی کے حضور گئے ان کے لیے کچھ پیغام ہوگی میرا پی ٹی آئی والوں کے لیے پیغام ہیں سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے لیے راز کو دعا کر کے سویا کرو ملک کے لیے مدد اللہ سے مانگ لیا کرو اللہ تعالیٰ کے جو قرآن اور چیز میں اس پر عمل کرو کبھی آپ نقصان میں نہیں رہو گے یہ لیڈر استعمال کرتے ہیں زیادہ تار بڑے بڑے تو آج بھی بار باگ گئے ہیں یار یار یہ حقیقی ذاتی تو آئی ہے نا پہلے ادھر تھے ہم آج میں نولک میں ہوں یہ ذاتی ہے نا یہ حقیقی ذاتی ہے اگر وہ سوچ بچار کار کے نا پھر اتنا مل تا مل سے چلتے نا شاید یہ ٹیم نہ آتا شاید یہ ٹیم نہ آتا انسان ہے نا انسان سے گلتیاں ہوتی ہیں کیوں نہیں ہوتی گلتی ہیں آخری سانس تک خان جڑے گا چلو جی بات کیا ہے کہ میں کیا کیا سکتا ہوں میرا مشورہ ہے خان صاحب کو اس ملک کے لئے قوم کے لئے اگر دو کندر پیچھے اٹھنا پڑتے تو ہڑ جاؤ امن آنے دو ملک میں امن آنے دو ہوگا وہی جو میرا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور میری دعا بھی اس اللہ تعالیٰ سے ہے انشاءاللہ یہ کنمے پہ نا پہ ملک بنے ہیں اس کے ساتھ جو بھی قصی کا تاریخ کرے گا نا اس پکڑ اللہ تعالیٰ اس کی ضرور کرے گا اس لئے میں نے آپ کو دوبارہ بتا دیا نا بس یہ ہے کہ میرے پہلے دور تھا ابھی میں نے نصدیق ہو کے دیکھا چھو اور اکرام سے بھی ملا ہوں میں شان خان نے میرے سے بہت اچھا سلوک کیا بڑا اخلاق بھی اس کا بہت اچھا ہے میں جھوٹ بولنے کا آتی نہیں ہوں مجھے شان خان لے گیا ہے بھائی صاحب میں سچی بات کر رہا ہوں جب چلیں گے جس کے ساتھ یہ جائیں گے مجھے بھی محبتی ہے نا یار ایک بڑکر کا مطلب یہ ہے خوصہ تھا میں مار جاتا میں نہ آتا ادھر لیکن شان خان تھا اخلاق اس کا طریقہ کر اس نے نیکی کی بغیر سعودہ بازی کے اچھا کیا مجھے اچھا لگائی ہے اور میں نے اپنے بچوں کے لیے اپنے مولک کے لیے ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگے کہ اور اکرام سے بھی ملا ہوں شیخ عمر سے ملا ہوں میرے سے تقریبا جو ملے ہیں نا مجھے اچھے لگئے ہیں وہ میں گانیاں دینے والا نہیں میں لوگوں کو توڑنے والا نہیں میں جوڑنے والا ہوں الحمدللہ انشاءاللہ اللہ حافظ میں سارے پاکستانیوں اللہ باہد رکھیں میرے ملکوں اللہ باہد رکھیں جناب آمین